امام شافی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا ہاں فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائک ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو بھے تمہیں عطا کرو جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا طرح مسئلہ کیسے آلوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات پانٹ رہا ہوتا جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو سورہ طلاق دو تین نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے رب کریم نے فرمایا فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسی اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ تو